اسلام علیکم آپ کو میرے چینل سین پوائنٹ ٹیوی میں ہشام دی میرے چینل کو سبسکرائب دل کریں آج کا ہمارا ٹاپک حضر شیش راہ السلام کے بیٹے حضر انوش راہ السلام کا ہے حضر انوش راہ السلام کا حضر شیش کے بعد اس کے بیٹے حضر انوش نظام میں سرکن حلاتے رہے اور ریایہ کی ذمہ داری سنبھالے رہے اور اپنے باپ حضر شیش راہ السلام کی جگہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے کام دیا اور ان کے چلائے حضر نظام کے اندر کوئی تبدیدی نہیں تھی اور سرائت کے بیان کے مطابق حضر انوش کی عمر نو سو پانچ برس کی ہی حضر ابن عباس حضرت انوش سے روایت ہے کہ انوش کے علاوہ بھی حضر کی یہ بہت سی اولاد ہوئی لیکن اپنا نائب انہوں نے حضر انوش کو ہی مقرر فرمایا اور پھر انوش کے ہاں ان کی بیوی نیمر سے کنان سیدہ ہوا اور اس وقت حضر انوش کی عمر نوے برس کی اور انوش کے ناس کی صدائش کی آر سو پنگرہ برس بعد پورد ہوئے اور کنان کے علاوہ ان کے ہاں اور بھی اولادے ہیں پھر کنان بن انوش کا نتاہ دینہ بندے براکیر بن محویر بن خانو بن کین بن آدم علیہ السلام پہ ہوا تو ان کے ہاں ملائیر بن کنان پیدا ہوئی اور کنان ملائیر کی پدائش کے آس سال برس تک جندہ رہے اور حضر کنان کی کل عمر نو سو دس برس کی ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ انوش کے ہاں کے ناس کے علاوہ اور بھی اولادیں کسرتے ہوئیں لیکن کنان کی ان کی وفات کے بعد ان کے نائب پھیرے اور انہوں یہی کے لئے حضرت انوش نے حصیت فرمائی اور محویر کے ہاں یارت پیدا ہوئے اور ان کے علاوہ بھی اولاد محویر کے ہاں ہوئی لیکن حصیت کے مطابق نائب یارد ہی ہے اور یارت کی ہاں اخ نو پیدا ہوئے اور ان کے علاوہ محویر کے لخ اور دیگر اولادیں ہوتی لیکن حصیت کے مطابق حضرت انوخ علیہ السلام نائب قرار پائے اور یہی عدری نبی ہیں قصہ ایام اولاد آدم علیہ السلام کا اور قصہ حضرت حکومت اس کیس علیہ السلام سے یارت تک مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جب قبیر نے حضرت حبیر کو قطر کر دیا تو وہ اپنے والد حضرت قادم علیہ السلام کو چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو ایک دن حبلیت لائیں ان کے پاس آ کر کہنے لگا دیکھو جب تم لوگوں نے قربانی دی تھی تو حبیر کی قربانی قبول ہو گئی تھی تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا بہت یہی تھی کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا لہذا تم اپنی ایک آتک قضا بناو اور اس کی پوجا کیا کریں یہ تمہارے لئے اور تمہارے اولاد کے لئے بہتر ہوگا لہذا اس نے ایک آتک سہر بنایا اور آگ پوجا کرنے لگا تو کبھی سہلا شرط تھا جس نے آگ پوجا مابود بنایا مورس ابن عثاق کا بیان ہے کہ کین بن آدم علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ عشوس بنت آدم سے نکا کیا تو ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی فنون بن کین اور آدم بنت کین فنون نے آدم بنت کین سے نکا کیا تو ان سے تین لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی عیوز، مہویر، انوشیر لڑکے اور مولیس لڑکی پھر انوشیر کی مولیس سے نکا کیا تو ان کے ہاں ایک لڑکا لامت پیدا ہوا اور دو لڑکیں عدی اور شریف پیدا ہوئیں کیا لامت کا نکا عدی اور شریف ہوا اور عدی سے تولین بن لامت پیدا ہوا تو تولین پہلا چکتا جس نے حیمے میں رہائیت اسکیار کی اور مال جمع کیا یعنی کمائی اور ایک لڑکا تو بیٹ بیٹ لامت پیدا ہوا اور یہ پہلا چکتا جس نے سرنگی کا ساتھ پیار کیا اور ایک لڑکا تو بلکین پیدا ہوا اور یہ پہلا چکتا جس نے لوہا اور سمد ریافت کر کے اس کی کیلے بنائی اور اس کی اولا سے بڑے بڑے جابر اور فرعون قیدہ ہوئے اور یہ لوگ بڑے دیز دور کے مالک سے کہ کیان نے نصر تباہ و برباد ہوگی اور ان کی نصر کے تھوڑے لوگ باقی رہ جائے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی نصر بہت متفرک ہو کر بٹ گئی اور پیٹ بھی لے باندے اور ادھر ادھر کسر بکسر ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اثر اور صحیح نصر حضرت شیف علیہ السلام سے چلی اور اب سباب قبائل اور اقوام کی نصریں حضرت شیف علیہ السلام پر ہی ختم ہوتی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہی دوسرے ابو اور بچر ہیں اس کے علاوہ ابن ساکھ نے قابیل کے بارے میں کچھ نہیں لکھتا ہاں بھی کر اہل علم نے سورات میں یہ جیتر کیا ہے کہ قابیل کی اولاد میں تھی ایک تو بار نے مہلائید بن کیان کے اہد میں علاق مسیح کی بانسری دھولت بین تنبور وغیرہ بنائے اور کیان کا یہ بیٹا رہو و لیب میں مشروع ہو گیا اور جب یہ خبر پہار پر حضرت شیف کی نصر کے لوگوں کو پہنچی جو ان سے سو کے وقریب آدمی ان سے آملے اور اپنے باپ دادوں کی نیک ہدایت کو چھوڑ کر وہ بھی لہود اور لعب میں لڑے جب یہ بات بیارید تک پہنچی تو انہوں نے باز مسیح کی اور انہیں ایک برائی سے روکا لیکن وہ سرکس لوگ اس سے باز نہیں آئے بلکہ کیان کے لوگوں سے ملتے رہے اور انہیں ان کی مسیح کی اور فرمسکیاں بھاگیں اور آہستہ آہستہ اکتے لوگ پہار سے اتر کر ان برائیوں میں آ پڑے اور پوکسرت عورتوں کی طرح مائر ہو کر پر حمالی میں مبتلا ہو گئے اور ان عورتوں کی بائی سے ان میں بدکاری اور شراب پواری کا چرچہ ہو گیا حضرت اکرمہ رضی صلی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی صلی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی صلی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پر ورہ تبر رہنا تبر رجو علیہ السلام کے دل میں ایک ہزار سار کا آفتہ ہوتا ہے اور اولاد آدم میں سے یہ ایک قبیلہ سہاروں پر عباد تھا اور پہاڑی مرد خوبصورت اور عورتیں بد صورت تھی اور ایک قبیلہ میدانی علاقے میں رہتا تھا ان کی عورتیں خوبصورت اور مرد بد صورت تھی اور ایک دفعہ عبادلیس لائین اے پھو صورت جونڈے کی صورت میں ایک مدانی آدمی کے پاس آتم ملادم ہو گیا اور اس کی خدمت کرنے لگا اور اسی دعا میں عبادلیس میں ایک بنصری نمہ آلہ تیار کیا اور اسے بجانے لگا جس کی آواز ان کا لوگ اس کے علب گلد خطر ہو کر وہ بانصری سننے لگے اور ایسی مرد ان آواز لوگوں نے پہلے نہیں سنی تھی جہادہ وہ سرمس ہو کر اسے بقاعدہ سننے لگے اور انہوں نے بانصری کی آواز سننے کے لیے بقاعدہ ایک مجلس تائم کر لیے سرمس ہو کر بقاعدہ بانصری سننے اور اس مجلس میں وہ اسے بھی شامل ہونے لگیں اور پھر یہ لوگ سرمسکی سے بدمسکی تک پہنگے اور عورتیں دیب و زین سے ان محفروں میں آنے لگیں اور مردوں عورتوں کا جب گٹا ان محفروں میں ہونے لگ اور مرد پھوکترت عورتوں کی جارے میں مائز ہونے لگیں اور بدکاری کا دور چل پڑا ہے جب دوسرے مردوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی جوگ در جوگ ان محفروں میں چامل ہونے لگیں لہذا بدکاری عام ہوگی اور آیت کریمہ میں اسی طرف پچھارا ہے جو زمانہ جہاریت جیسا اظہار دینت پورتیں مت کریں اور جب حضرت آدم علیہ السلام پورت ہوئے ہیں تو ان کی اولاد کی تعداد چاریس ہزار تک پہنچ ہو گی تھی اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے بنو قابیر میں سناکاری اور سرابکاری اور پتک وہ حضورت دور دورہ دیکھا تو آپ نے بنو سیس کو بنو قابیر سے نکاہ اور حضرت داری سے منع فرما دیا اور بنی سیس پہاڑوں کی گاروں میں رہنے لگے اور انہوں نے اپنے حفاظت کے لیے نگران اور چوکی دار مقرر کا لیے کہ بنو قابیر کا کوئی شخص ان کے قریب نہ آنے پائے ہاں جو لو بنو قابیر میں سے گناہوں سے توبہ کر کے حضرت سیس علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور حضرت سیس ان کے لیے استقفار کرتے تو انہیں بنو شیس اپنی برادری میں شامل کر لیتے لیکن کیونکہ برائی کا ہمیشہ دور رہتا ہے اس لیے پھر بنو شیس کے روح خوبصورت مدانی عورتوں کی سواہش میں بنو قابیر کی طرف آنے لگے اور دیکھا دیکھیں بنو شیس کے افتر مرد لوگ بنو قابیر کی طرف آ گئے اور اس طرح پھر لوگ مسیح کو فجوس میں مبتلا ہو گئے اور ہر طرف برائی کا دور دورہ ہو گئے اور یہی لوگ سے جو اپنی بدکاریوں اور بد پرستی کی وجہ سے حضرت نو علیہ السلام کی اہد میں سفان کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور سلاب کی نظر ہو کر غرق ہوئے اور اہرِ ایران محلائی بن گینان کو ہوشنگ کے نام پر پکارتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کس ارد کریم کا بادشاہ ہوا ہے اور محلائی پہلا شخص ہے جس نے درخت کار کر اس سے مقان بنائے اور زمین سے اسی میں دھاتے نکالیں اور لوگوں کو بھی یہ کام سمجھایا اور لوگوں کو محضر بنانے کا حکم دیا اور اس نے دو شہر بھی بتائے ایک بابر شہر جو کہ پوپا کے ہاتھ پاس ہے اور ایک شہر ستو اتنے عباد کیا کہ اس کی حکومت چارک برس تک رہی اور مورخین نے بھی رکھا ہے کہ اس نے الہوری کا استعمال شروع کیا اور اس سے ادار اور بردن بنائے اور پانی کے طلاب بنائے اور ان کے پانی کے اندازے مقرد کیے اور لوگوں کو کھیتی باڑی ہر جو اتنے فتریں بونے اور کھیتوں پر کام کرنے اور کارنے کی طریقے بتائے اور فتریں جارنے وارے انسان کو نکتان پہنچانے وارے دلندوں کو حلاق کرنے کا حکم دیا اور جانوروں کی خالوں سے بستر پیار کرنے کا طریقہ سمجھایا اور بھیر بکری مونت لائے اور جنگلی ہلا جانوروں کو عقبہ کرنے کا دسروع سکھایا اور ان کا گوشت کھانے کے طریقے انہیں بدلائے اور ان کے حکومت بھی چاریس برستر قائم رہے اور انہوں نے مری شہر عباد کیا کہتے ہیں جو مرد کہ شہر مہابند کے بعد یہی شہر عباد ہوا ہے کہتے ہیں کہ کروانچ ہوشن جدائیسی بادشاہ تھا اور بہت عالم پادر اور قابردلیف انسان تھا اور اپنی حکومت اور ریایہ کا بہت سیاہ رکھتا تھا اور جسے شیش شاد بھی کہتے ہیں جس کے معاینی فارسی میں سہلا مہتر نسخ بادشاہ کی ہیں فارس بامائنی عباد اور داد بامائنی انصاف کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان آیا اور شہر ہوتا وہ ایک جگہ آکا رکھ گیا اور وہاں پر مقام کیا اور ملک کو مضبوط اور قابو میں کیا اور سر پر تاج رکھا اور لوگوں سے ستاک ہم آیا اور کہا یہ حکومت میں جی اپنے دادا جیو مرک سے ملی ہے اور وہ سرکسوں اور سکانوں کے لئے عذاب تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے اب ابلیس اور روس کے ذروح کو اپنے قابو میں کیا اور انہیں عام انسانوں میں آنے اور انہیں ملنے جننے سے روکا اور ان کے لئے ایک نیا دستور لکھ کر دیا اور اس سفید دستور میں ان پر پابندی لگائی کہ وہ کسی انسان کو مت دائیں اور کسی کے نقصان کے درپے نہ ہوں اور انہیں اس بات کی سخت تمبیل کی کہ اس دستور پر عمر کریں اور ترکش اور نافرمانوں کا قلعہ کما کریں اور گور بیابانی سب مار بغیر اور سب ان سے پوستدہ ہو جنگلوں پہاڑوں اور دریاؤں کی طرف بھاگ گئے اور تمام آقالین کا باتشا ہوا اور جیو مرک کی موت اور ہوشن کی ولادت تک دو سو تیس بلکتر دماننا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہوشن کی وفات ہوئی تو ابلیس اور ارش کی یہ لوگ چانٹوں نے بہت خوشی مرائی اور ہوشن کی موت کے ساتھ ہی وہ انسانی بسکیوں میں دوبارہ آگے پسند آئے لائک اور شیئر دور کریں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کرنا نہ بھول